مودی سرکار ظلم کی انتہا کو پہنچ گئی مقبوضہ وادی میں بھارتی فوج انتقام کے لیے اسمت دری کو معمول بنا لیا دوسری جالب انسانی حقوق کی علم بردار عالمی تنظیروں میں کی مجرمانہ خاموشی تحال برقرار ہے مقبوضہ وادی میں کشمیری دہائیوں سے بھارتی وظالم برداشت کر رہے ہیں مودی سرکار نے ایک سو پندرہ روز سے وادی پر کرفیو نافذ کرتے ہوئے انسانیہ سو مظالم میں مزید اضافہ کر دیا ہے بھارتی سرکار کی گھٹیا ذہنیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں خواتین کی اسمت دری کو بطور ہتیار استعمال کیا جا رہا ہے امریکہ کی انسانی حقوقی تنظیم ہیومن رائٹس واش نے تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتی فورسز وادی سے نئی دہری کا تصدد ختم کرنے کی جدوجہد کرنے والوں کی حوصلہ شکنی کرنے کے لیے ان کی خواتین کو ریب کا نشانہ بناتے ہیں جو قابل مظمت ہے غیر کل کی میڈیا ریپورٹس میں انکشاف کیا گیا ہے کہ کشمیر میں خواتین کو ریب کا نشانہ بنانے والے بیشتر بھارتی فورسز کے حلکاروں کے خلاف کوئی کارونی کاروائی عمل میں نہیں لائی جاتی دوسری جانب انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں کی مجرمانہ خاموشی تحال برقرار ہے جانے کب ہوں گے کم اس دنیا کے ہم جینے مالوں پہ صدا روانسان اقوام متحدہ کے ہائی کمیشنر برائے انسانی حقوق نے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں انسانی حقوق کی خلاف ارضیوں کی دستاویزات پیش کیے تھے جس میں انہوں نے معاورہ عدالت قتل یک طرفہ نظر بندیا دوران حراست حلاکتیں لا پتہ کرنا اور ناجائز سلوک اور تشدد شامل کیا ہے جس میں اسمدری اور جنسی تشدد بھی شامل ہیں موسیقی